بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شبہ اسمبلی کے اجلاس میں جو کاروائی ہوئی اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بل آج پیش ہوا تھا یہ اس سے پہلے بھی ہاؤس میں پیش ہوا اور گزشتہ دن اس پہ بڑی سہر حاصل تمام پارٹیز نے ممبرز نے اس پہ گفتگو کی آج جو ہمارا اتجاج تھا بنیادی طور پہ وہ یہ تھا کہ جب ایک امینڈمنٹ ہاؤس نے پاس کروا دی ایک مرتبہ بل انٹیڈیوز ہو گیا کنسیڈریشن میں آ گیا اور ہاؤس نے ایک امینڈمنٹ پاس کروا دی تو منسٹر صاحب نے کس قانون کے تحت کس رول کے تحت اس امینڈمنٹ کو وابس کرنے کا موشن دیا ایک تو انہوں نے وہ کوئی رول ہمیں نہیں بتایا پھر جب وہ موشن پاس ہوا تو اس وقت حکومتی ارکان جو ہے تعداد میں کم تھے اپوزیشن کے لوگ زیادہ تھے وہ بھی غیر قانونی طور پر اس موشن کو اسپیکر صاحبہ نے پاس کیا ہم نے اس پہ اتجاج کیا ہم یہ جو چاہتے تھے کہ بل میں بہتری ہو اس میں مزید اپنا خواجہ ازارالحسن صاحب آپ کو بتائیں گے لیکن جو بھی اسمبلی میں قانون ہو وہ اسمبلی کے جو رولز ہیں پروسیجر کے اس کے مطابق ہونا چاہیے آج تمام تر غیر قانونی طور پر یہ کارروائی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی کو واپس لیا جائے ادھر وائز پھر ہم اس کے لیے ہائی کورٹ میں جانے پر مجبور ہو جائیں گے بہت شکریہ خیرت کی بات ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ صوبائی خود مختیاری کیا ہوتی ہے یہ وقت آگیا ہے کہ یہ سکھائی گی ہمیں کہ صوبائی مختیاری کیا ہوتی ہے خود مختیاری یہ وہ جماعت ہیں جس کے اوپر الزام ہیں ان کے اپنے شہر لڑکانہ کے اندر ارب اور ربے کی کرپشن اس وقت گھول گئی ہے صوبائی خود مختیاری یہ وہ حکومت ہے جو کراچی کو آج کی تاریخ میں بھی زہریلا پانی پلاری ہے اور یہ ہم کو سکھا رہی ہے صوبائی خود مختیاری جناب یہ وہ ہیں جن کے اوپر ایک خرب اور تیس ارب روپے کی بے ذاپکیاں وائلیشنز ایڈریکلیریٹیز کا الزام ہے آڈیٹر جنرل اور پاکستان دوہزار پندرہ سولہ کی طرف سے اور یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ صوبائی خود مختیاری کیا ہوتی ہے آج بھی تھر میں بچے مر رہے ہیں بھوک سے یا میل نوڈیشن کی وجہ سے آج بھی پورا کراچی شہر کچھرے کا ڈھیر بناوا ہے یہ قانون بناتے ہیں وہ جو ان کو اچھے لگیں یہ قانون وہ بناتے ہیں جو ان کی صحت پہ اچھے راز آئیں اپنے لئے بڑے اچھے اچھے قانون بناتے ہیں ہم جب قانون کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صوبائی خود مختیاری یاد دلاتے ہیں یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان پیبلز پارڈی کی حکومت کو کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کندوں کے بر بندگ چلائیں گے اور پورے پاکستان میں پیغام دیں گے کہ دو نمبر قانون سن اسیمبلی میں اپوزیشن نے پاس کیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے پوری اپوزیشن پارٹی اس جماعت کے خلاف ہے اس کے طریقے کار کے خلاف ہے جس طریقے سے یہ صوبہ سن کے اندر حکومت کرتی ہے اس کے خلاف ہے اور پہلے دن سے ان کے خلاف ہے اور آخر تک ان کے خلاف رہے گی جو کچھ سینس کے اندر یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں اور جس طریقے سے صوبہ سندھ کے لوگوں کو مارا جارہا ہے جس طریقے سے نوے ہزار نوکریوں کا بٹوارہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے کراچی والوں کو ایک دفعہ واپس نظر انداز کیا جارہا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں اگر یہ کسی خوابوں کی دنیا کے اندر رہتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا ایمکیم ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں ہم سب جس جگہ جہاں پر صوبہ سندھ کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے گا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور یہ ان کا وطیرہ رہا ہے یہ ان کا وطیرہ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ یہ طاقت کے اور اکثریت کے زور پر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کے خلاف کھڑے رہیں گے ہم صوبہ سندھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ووٹ آپ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم کبھی حرام نہیں ہونے دیں گے لیکن خدارہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو بار بار مت عزمائیں جن کو آپ عزمائ چکے ہیں انہوں نے اسی طریقے سے حکومت چلانی ہے جس طریقے سے پچھلے آٹھ سال سے یہ چلاتے ہوئے ہیں دیکھیں آج کے بل کے پر بہت ہی کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اوپر وفاق کے کوئی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ریلیٹڈ ہیں جس طریقے سے ریلویز ہیں جس طریقے سے بینکنگ سیکٹر ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جناب اس بل کو آپ بھیجیں وفاق کے اندر ان سے بات کریں ان سے لیٹر لکھیں کچھ باتشیت کریں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے جو کل کو صوبہ سندھ کے رہنے والے ہم اپوزیشن پارٹی اس کے پر الزام لگائیں ہم ان کا کوئی ایسی چیز میں حصہ نہیں بننے جا رہے جو یہ غیر قانونی کام کریں گے آپ سب نے دیکھا جس طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے اسیمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا یہ کیا ہے گھنٹوں میں قانون پاس کرنا اگر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے سب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے پہلے یہ بل پیش ہو چکا تھا ہم نے کہا جو چیزیں جو کلیر کی گئی تھی لیلویز ہیں بینک سے اس کو کلیر کیا جائے کراچی کے جو سسٹم میں سنبھالا نہیں جاتا سنبھالی نہیں جاتی جو اندیر نگری ہو رہی ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے آر سال سے اتنی لوٹ مار کی ہے جو پیسوں کی ڈاروں کی جو سیاست کر رہی ہے میرے خیال میں کہ میڈیا سے کسی اور سے چھپی بھی تو نہیں ہے ہم نے اس کو بہت ہی اس لیے وہاں پہ احتجاج کیا اور ہماری اکسریت ہوتے ہوئے بھی ہماری بات نہیں سنی گئی ہم اس کو رد کرتے ہیں یہ گلت طریقے کار ہے اپوزیان پہلے بھی متحد تھی ابھی بھی اپوزیان متحد ہے ساتھ ازار بھائی آپ کو اس میں آپ کو ڈیٹل بتائیں گے تینکیو تمام پارلیمنی ریڈرز نے اپنی بات کی ہے اچھے دیکھیں ہم بل کے خلاف نہیں تھے یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بل کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو بات ہم نے اٹھائی کہ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے اٹھارویں ترمین کے بعد سندھ کوئی علیدہ ریاست نہیں بن گیا ہے آئین اور فیڈل قوانین لاغو ہوتے ہیں رینجرز آج فیڈل قومنٹ کا ادارہ ہے جو سندھ میں امن ومان کر رہے ہیں یہ تاثر دینا ایسے قوانین بنا کر کہ سندھ کوئی علیدہ ریاست ہے یہ تو سوچ ملک کے خلاف ہے یہ تو ملک توڑنے خلاف یہ سوچ ہے اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اس سوچ نے ملک کو دولخت کیا ہے ملک ٹوٹا گیسے ہے اپنی جاگیر سنگی ہے اس ملک کو مجورٹی کو مانورٹی کو عوام کو کوئی ہمیں تھوڑ دی ہے کچھ لوگ اس ملک کو اس صوبے کو اپنی جاگیر سنگی رہے ہیں تو ایسی کوئی بھی سوچ جو ہے جو ملک کے مفاعت کے خلاف ہو ملک کی تقسیم کے مترادف ہو اس کے لئے ہم نے سٹینڈ لیا اچھا اس میں حرج کیا ہے کوئی حرج ہے خود پاس سال وفاقی حکومت میں رہے صوبائی خودمختاری یاد نہیں ہے یہ بیڑا گھرک ہو گیا صوبے کا آپ صوبے میں آئے ہیں تو وفاقی یاد نہیں ہے آپ صوبائی خودمختاری کے پیشے پڑے ہوئے ہیں اصل مسئلہ یہ اس لاؤ میں چند آفیسرز اپوائنٹ کرنے ہیں انہوں نے اٹھارہ گریٹ کے آپ کو بتا ہے وہ اپوائنٹ کیسے ہوگا پیسے لے کر رہو گا جب ایسے چو بھی کر رہا ہے لیبر انسپیکٹر بھی کر رہا ہے یہ کچھ پوستیں اور کھڑی کر دی ہیں انہوں نے اپنے وفاداروں کے لیے ان کو پیسے دے کے پوست کریں گے وہ ریلوے میں بدماشی کرے گا وہ پی آئی اے بدماشی کرے گا وہ سیکیورٹی جنسیز بینک میں بدماشی کرے گا آپ نے پچاس بدماش پیدا کرنے کا اگرازتہ نکال لیا ہے اور کچھ پیسے اپوائنٹ کر کے پیسے لیں گے دوسری ہم بات یہ پرابلم کا شروع ہوا جب نسار کھوڑو صاحب کھڑے ہو کر سیاسی شعب دے بازیاں کر رہے تھے لو پہ بات نہیں کر رہے تھے آپ کبھی کیمرے حکومتی بینچز کے چہروں پہ لگائیں آپ کو عجیب شکلیں ملیں گی آپ کو لو سمجھ نہیں آتا ہوں نے حیران پریشان ہواوں میں نظریں اور یہ دیکھ رہے اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے لو پڑھا نہیں ہے کسی نے بھی ابھی بھی کسی نے پوچھ لیا ہے لو میں کتنی کلاوز ہیں یہاں کہیں پکڑ گے اس کو کلاوزوں کا بھی نہیں پتا ہوگا ان کا کوئی رکن پڑھتا نہیں ہے اب پچھلی دفعہ کیا ہوا ہم سب نے پڑھ کر کلاوز بھائی کلاوز یوں نے مسلی بات کیا یہ باہر گاؤں گے اور دو چار کوئی بابیں میں لگاؤں گے کانون کے انہوں نے کہا ہے یہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ یہ کہیں یہ کریں بابوں کی بات سنیا ہے کہ آج اسلامباد سے فون آ گیا ہوگا مجھے پتہ ہے اسلامباد سے کس کا فون آتا ہے ان کو جس کے اوپر پولا law change ہو جاتا ہے تو اٹھارویں ترمیم والوں کو اتنی شرمی آتی کہ دوہزار دس میں فری ایڈوکیشن کا بل پاس ہوا آج تک کوئی تعلیم فری ہوئی ہے کانون بن گیا ہے آئے ان کا پچی سے گھماتے رہتے ہیں پوری دنیا میں سندھ میں ایک سندھ کا بچہ فری تعلیم حاصل نہیں کر رہا law pass ہو گیا ہے دوہزار دس میں کدھر ہے فری تعلیم یہ law pass کر کے بلے بلے لگواتے ہیں تھوڑا ادھر تورا اندروں نے ملک تھوڑا بیروں نے ملک توری پرفارمنس کار کر دی گی پیسہ ایسا آنے کا چکلیا کہ جی اس law کے تحصے اسنے کروڑ مل جائیں گے اور اس کے بعد گاڑی چلتی رہتی ہے law law یا اٹھارویں ترمیم سے کچھ دلچس میں نہیں ہے اٹھارویں ترمیم پیسہ ہڑپ کرنے کا ہتھیار بنائی گی یہ بڑا واضح طور پر کہنے ہوں اٹھارویں ترمیم پیسہ ہڑپ کرنے کا ہتھیار ہے پیپس پارٹی کے لئے اب آئیے ان کے وزراء دیکھیں وزراء تو یہ سارے کٹ پتلی ہیں اصل وزیروں کے نام کسی دن بتاؤں گا میں آپ کو آپ کو اصل اصل وزیروں کے نام بتاؤں گا بلدیات کا اصل وزیر کون ہے ایکسرائز کا اصل وزیر کون ہے ورکس کا اصل وزیر کون ہے یہ بچارے تو کٹ پتلی ہیں یہ تو بچارے آکے بیڑی آتے ہیں اور منسٹر کی ایسے سے گھمت رہتے ہیں ان کو کیا پتہ وزارت کے ہوتی ہے وہ تو بھائی اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں سب خوش و خور رب اپنے دو چار گاڑیاں موبائل ٹوٹا مل جاتی ہے وہ اصل وزیر تو کئی اور میٹھے کراچی میں میں گھوم رہے ہیں اصل وزیر خفیہ وزیر سندھ حکومت میں خفیہ وزیر موجود ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے اچھا اب ایک گزارش میں یہ کروں گا میں ساہ ساہت یہی بتانا چاہ رہا ہوں تو ہمارے خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو اس پہ عدالت سو موٹو لے لے کوئی کوٹ چلا جائے اور یہ بل جائے ایک اچھا بل ہے وہ عدالت کی نظر ہو جائے سندھ واحد صوبہ ہے جس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سب سے ادھا سو موٹو ہیں یہ کار کر دی واحد صوبہ جس پہ سب سے ادھا سو موٹو ہیں ان کے ہر میک میں کے اوپر تین تین سو پیٹیشن ہیں میں نے نہیں داخل کی سندھ کے بیٹوں نے داخل کی ہے سندھ کے فرزہ نے داخل کی ہے سندھیوں نے داخل کی ہے تو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے سندھ کے لوگوں کو بھی کیونکہ وہ جانتے ہیں اب اینکیم پہ الزام رکھا گیا جی آشیرواد اینکیم نے نہ کبھی پہلے آشیرواد لیا ہے نہ ہندہ کبھی آشیرواد لے گی لیکن اینکیم ایک چیز جانتی ہے سرکاری فنڈ سے سرکاری لیلیاں اور سقاپتی شو نہیں کرتی اینکیم یہ بڑا کلیر ہے سندھ کے وسائل استعمال کر کے سرکاری لیلیاں اور سقاپتی شو نہیں کرتی اینکیم یہ الزام نہیں ہے اینکیم کے اوپر میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سندھ کے لوگ اتنے باشاؤن ہیں تو آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ میں آزاد امیدوار زیادہ لڑیں گے اور جب آزاد امیدوار لڑیں گے اور سندھ کے لوگ اپنے تقدیر کے لئے کھڑے ہوں گے تو پیوز پارٹی کی حکومت میرا خیالے پر اس کے بعد خواب اور خیالی ہو جائے گی آزاد امیدوار آج چیز پتہ ہے مہکمہ کوئی سا بھی اوٹ کے ڈیفنڈ کرنا ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہو بھی اب کھوڑو صاحب اکنے سینئر ہے مجھے نہیں پتہ اگلی دفعہ وزیر ہوں گے نہیں ہوں گے چیف منسٹر لیول کے آدمی ہے میرے ساپ سے کھوڑو صاحب کو وزیر آلانگ نشیر ہے بڑے قامل آدمی بڑے عزت کرتا ہوں کھوڑو صاحب کو اگلی سنائی سے کر چکے ہیں تیس دسمبر کر چکے ہیں ہم مہلے کی بی سی ڈال کے پاس جلسہ نہیں کرتے ہمارا اپنا بوٹر ہے خود ہی خود ہی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فریمت یار کراچی کے لوگ کل بہت بیزی تھے اتوار میں بہت بیزی تھے اور میں بھی کراچی کے لوگوں کی طرح بہت مصروف تھا تو مجینی باتا یہ جلسہ جلسہ کی ضرور ہے